ناظرین جانے جہاں ڈرامی کی آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مانور جس بری طرح سے شہرام کو جھڑک دیتی ہے کہ آپ میرے کوئی نہیں لگتے شہرام کے چرے پر عذیت دے کر بہت دوکھ ہوا وہیں دوسری طرف تیمور کو کچھ کچھ انتازہ ہونے لگا کہ شہرام مانور سے محبت کرتے ہیں اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے وہ شہرام کی حویلی بھی گیا اس کا پورٹریٹ دے کر وہ حیران ہے مانور نے اتنے دل سے بنایا اور پھر جس طرح مانور کے کراچی چلے جانے کی خبر پر شہرام گر بڑھا گئے اور خبرا کر پتہ نہیں کیا کہ گئنے لگے اس بات پر تیمور کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ شہرام مانور سے محبت کرتی ہیں اور ویسے بھی جب سے مانور سے بات تیہ ہوئی ہے تیمور نوٹ کر رہا ہے کہ ان دونوں میں ایک عجیب سطح ناؤ ہے کچھ کچھ سے رہتی ہیں ایک دوسرے سے دور دور رہتی ہیں بات بھی نہیں کرتی حالانکہ اسے پہلے تو مانور اور شہرام کے بیچ میں بہت دوستی تھی یہ بات تیمور کو شدہ سے محسوس ہو رہی ہے اب وہ کنفرم کرنا چاہتا ہے کہ کیا محبت دو طرفہ ہے یا صرف شہرام ہی کرتے ہیں مانور کا رویہ بھی اسے پریشان کر رہا ہے اور ایسے میں یہ بات جلد ہی اسے کنفرم ہو جاتی ہے شہرام کے پوسٹر جگہ جگہ لگے ہوتے ہیں کیونکہ اس کی الیکشن کمپین چل رہی تھی ایسے میں ایک پوسٹر جو تقریباً گرنے والا تھا مانور کی نظر پڑتی ہے وہ نہ صرف اسے سیدھا کرتی ہے بلکہ کھڑی اسے یک ٹک دیکھتی جا رہی ہے ایسے میں تیمور گاڑی میں بیٹھا مانور کی سرکت کو نوٹ کر رہا تھا اس بات پر اسے یقین ہو جاتا ہے کہ آنکھ دونوں طرف سے اب مانور سے بات کرنا چاہتا ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کو بھی کنفرم کرنا چاہتا ہے جیسے شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کنفرم کیا تھا وہ مانور سے کہتا ہے جب آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا تو آپ حویلی میں بچوں کو پوری لگن سے پڑھا رہی تھی اور پھر یہ سکول بنا اس میں بھی آپ نے بہت منت کی لیکن جب سے آپ کا مجھ سے رشتہ جڑا ہے میں ایک عجیب سی بات نوٹ کر رہا ہوں مانور حیران ہو کر پوچھتی ہے کیا بات جس پر تیمور بتاتا ہے وہ پہلے والی زندہ دل مانور تو کہیں کھوس ہی گئی ہے اور یہ بھی کہ شہرام آپ کو بسند کرتی ہیں جو سن کر مانور ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تیمور صاحب جس پر تیمور اس کا ہاتھ پگڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ سچ کیا ہے لیکن مانور تو اپنا ہاتھ چھڑوا کر اندر چلی جاتی ہے اور تیمور اپنا جواب پا کر پڑڑ جاتا ہے اب وہ خود ان دو پیار کرنے والوں کے بیج میں سے نکل جائے گا وہ اتنا بے حص نہیں کہ ان کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو جائے وہیں دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہرام سکول آتے ہی مانور سے سامنا اس کا ہوتا ہے تو اسے فائل پکڑاتے ہوئے شادی کی مبارک بات دیتی ہیں جس پر مانور دنزیہ مسکراتی ہے ایک طرف آپ مجھے شادی کی مبارک بات دے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ تیمور کو نہ جانے کیا پٹیاں پڑا رہے ہیں تو شہرام کہتا ہے نہیں میں ایسا کچھ نہیں کر رہا اور اگر میں ایسا کچھ کرنا چاہتا تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں رو سکتی تھی آپ کو میری نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے آپ چانتی ہیں میں جھوڑ نہیں بولتا شاید تیمور نے میری حویلی میں لگے میرے پورٹریٹ کو دے کر خود سے عزیم کر لیا یہ سب کچھ ایسے میں مانور اپنے رویے پر شرمنتا ہو جاتی ہے گھر جاتی ہے نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی ہے شہرام کو دیکھ کر وہ بے بس ہو جاتی ہے وہ دعا کرتی ہے یہ کیسی محبت ہے جو وقت کے ساتھ گہری ہوتی چلی جا رہی ہے وہ کشتی جس کا کوئی کنارہ نہیں اب وہ کیوں توفان کا سامنا کرنے کھڑی ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ شہرام عبدال کے ساتھ مل کر گاؤں والوں کے ساتھ اپنی الیکشن کمپینٹ چلا رہا ہے انہیں مائل کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے ووٹ آزاد ہیں آپ کی سوچ کی طرح اب کہوں والوں کو تو مراد علی شاہ کے اس بیٹے سے دینی محبت ہے ویسے بھی جو کوش شہرام نے سلاب کے دنوں میں ان لوگوں کے لیے کیا شہرام نہ بھی کہتا تو وہ ووٹ سپ کا اسی کی طرف تھا ایسے میں تبریز جلی گھٹی سنانے سے پاس نہیں آتا حویلی آتا ہے اور آ کر شہرام کو باتیں سناتا ہے ساری زندگی سگے ستیلے بھائی کی تھیوری سمجھانے والے نے اب خود حصابت کر دیا کہ بھائی نہیں ہیں ہم اب یہاں پر شہرام کو دکھ ہوتا ہے تبریز کی سوچ پر میں تم سے مقابلہ نہیں کہنا چاہتا تبریز میرا مقصد اور میری نیت تم سے بہت مختلف ہے میں چاہتا ہوں تم بھی میری مقصد میں میرا ساتھ دو مراد علی شاہ کے تینوں بیٹے ایک جان ہو جائیں گے تو ہم کہوں کی تاریخ بدل سکتے ہیں وہ ہاتھ بڑھاتا ہے تبریز کی طرف جسے تبریز تھامنے کی بجائے چیلنج کرتے ہوئے چھٹک دیتا ہے